موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کی ایپیسوڈ 9 ناظرین ایپیسوڈ 8 میں آپ جان چکے ہیں کہ برکائی خان نے احلاقو خان کے لشکر پر پیچھے سے حملہ کر دیا تھا اور احلاقو خان کے لشکر کو مصر اور شام پر حملہ کرنے کے قابل نہ چھوڑا تھا ناظرین سلطان بیبرس اور برکائی خان کے اتحاد اور تعاون سے حلاقو خان سٹھ پٹا کر رہ گیا اسے یقین ہو گیا تھا کہ کسی بھی وقت برکائی خان اور بیبرس نے بیعک وقت اس پر حملہ کر دیا ان کے دو طرفہ حملے سے اس کے لشکری نیستو نابوت ہو جائیں گے اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے حلاقو خان نے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتے ہوئے عیسائی دنیا کی طرف رجوع کی اور اپنے لئے حلیف تلاش کرنے کی کوشش کی سب سے پہلے اس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو ایک لچھے دار خط لکھا جس میں اس کی لڑکی ماریا کا رشتہ اپنے لڑکے اباکہ خان کے لئے مانگا اس کے ساتھ اس نے انگلستان کے بادشاہ کے علاوہ پاپائے روم کو بھی خط لکھے کہ ہمیں مصر کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے ناظرین کیسر روم نے تو کسی ہچکچاٹ کے بغیر حلاقوں کی تجویز منظور کر لی لیکن انگلستان کے بادشاہ اور پاپائے روم نے اپنے اندرونی جھگڑوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس سلسلے میں حلاقوں خان کو کوئی جواب نہ دیا ناظرین دوسری طرح سلطان بیورس کو جب خبر ہوئی کہ حلاقوں خان قسطنطنیہ کے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ حاصل کر رہا ہے اس طرح وہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے جب قسطنطنیہ کے بادشاہ کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہو جائے گا تو لازمی تھا کہ قسطنطنیہ والے اپنے لشکر حلاقوں خان کی مدد کیلئے روانہ کریں گے حلاقوں خان کی اس اقدام سے بیورس کو کس قدر تشویش ہوئی سلطان بیورس پہلے ہی حلاقوں خان کی سیاسی داؤ پیج پر گہری اور کڑی نظر رکھے ہوئے تھا اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے فوراں برکائی خان کی طرف تیز رفتار کا صد بجوائے اور اسے پیغام دیا کہ ہمارے خلاف مغرب کے عیسائی دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے حلاقوں خان نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے سلطان بیورس نے برکائی کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ بھی اپنے بتیجے کے لیے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی دوسری بیٹی کا رشتہ طلب کرے برکائی خان نے سلطان بیورس کا یہ پیغام ملتے ہی فوراں اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا اس نے اپنے قاسد قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی طرف بجوائے اور اس سے اپنے بتیجے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو برکائی خان کی طاقت اور قوت کا احساس تھا لہٰذا اس نے اپنی دوسری لڑکی کا رشتہ برکائی خان کے بتیجے نوگائی کو دینے کی حامی بھر لی ناظرین اس کے ساتھ ہی سلطان بیورس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ سے ایک تجارتی معاہدہ کر لیا جس کی روح سے دونوں ملکوں کے تاجر ایک دوسری کی بندرگاہوں میں آ جا سکتے تھے اس طرح سلطان بیورس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو عالمی سیاست میں بلکل غیر جانبدار بنا کر رکھ دیا اس دوران حلاقو خان کی بدبختی کچھ اس طرح ہوئی کہ اس کی برکائی خان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی اس جنگ میں برکائی خان اور اس کے بتیجے نوگائی نے حلاقو خان کو بدترین شکست دی شکست اٹھا کر حلاقو خان اپنے لشکر کے ساتھ بھاگا اور ایک منجمت دریا کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس کے انگنت لشکری حلاق ہو گئے اپنے شکست کا حلاقو خان کو اس قدر ستمہ ہوا کہ اس جنگ کے بعد وہ مر گیا اس کی موت کی چند ہی دن بعد اس کی عیسائی بیوی دکوزہ خاتون بھی اس دنیا سے کوچھ کر گئی حلاقو خان اور اس کی بیوی دکوزہ خاتون کے مرنے کے بعد عیسائی دنیا کو بہت دکھ اور ستمہ ہوا انہوں نے مسلمانوں پر الزام لگایا کہ ان دونوں کو چلاک مسلمانوں نے زہر دے کر حلاق کر دیا ہے کیونکہ وہ دونوں عالم اسلام کے لیے خطراب بنے ہوئے تھے ناظرین کچھ مغربی لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان دونوں کو زہر دینے میں سلطان بیبرس کا ہاتھ تھا ناظرین یہ خیال کچھ مغربی معرخوں کا ہے جبکہ غیر جانبدار معرخین لکھتے ہیں حلاقو خان اور اس کی بیوی دونوں طبعی موت سے مرے تھے حقیقت کچھ بھی ہو حیسائیوں نے حلاقو خان اور اس کی بیوی کے مرنے کا بڑا سوق منایا اس کی موت کے بعد ایک حیسائی معرخ ابن العبری نے جو سلطان بیبرس کا ہم اثر تھا اس نے حلاقو خان اور اس کی بیوی دکوزہ کے موت پر اپنے تأثیرات کا اظہار ان الفاظ میں کیا ساری حیسائی دنیا کو حیسائی دنیا کے ان دونوں محافظوں اور رہنماؤں کی موت کا بڑا صدمہ ہوا یہ حیسائی معرخ ابن العبری حلیتیا شہر میں پیدا ہوا تھا اور مراغہ شہر میں اس نے وفات پائی حیسائیوں کے فرقے یاکوبیا سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے وقت کے نامور معرخوں اور طبیبوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا اس نے عربی اور سریانی میں تیس سے زیاد کتابیں لکھی تھی حلاقو اور اس کی بیوی دکوزہ کی موت پر ایک اور عیسائی معرخ اسٹیفن نے حلاقو کا ماتم کرتے ہوئے ان الفاظ میں اپنے تأثیرات کا اظہار کیا شہنشاہ دنیا کا مالک عیسائیوں کا آسرا مر گیا اور اس کے بعد اس کی بیوی دکوزہ خاتون نے وفات پائی نیکی میں ان کا مرتبہ کسٹنطنیہ اور اس کی ماں ہیلن سے کم نہیں ہیں اس طرح حلاقو خان نے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے کہہ رہے خداوندی خیال کرتا تھا اپنے انجام کو پہنچا ان حالات میں حلاقو خان اگر نہ مرتا اور کچھ مدت اور زندہ رہتا تو اس کی زندہ رہنے سے کوئی فرق نہ پڑتا اس لیے کہ سلطان بیبرس نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس قدر طاقت اور قوت پکڑ لی تھی کہ وہ کسی بھی معاش پر اکیلا بھی حلاقو خان کو شکست دے سکتا تھا ناظرین حلاقو خان کے خاتمے کے بعد سلطان بیبرس آس پاس کے عیسائیوں کی طرف متوجہ ہوا اگرچہ سلطان نہیت راسخ العقیدہ مسلمان تھا لیکن عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے خلاف اس کے دل میں ذرہ برابر تاثب نہ تھا سلطان بیبرس کی مملکت میں بے شمار عیسائی آباد تھے جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی ان لوگوں کو عسکری خدمت سے مستثناء قرار دے دیا گیا اور اس کے عوض وہ جزیہ کے ایک معمولی رقم ادا کرتے تھے اس کے سوائن شہریت کے مکمل حقوق آسل تھے اور وہ سلطان کی مملکت کے اندر اپنی مذہبی رسومات بھی نہیت ازادی کے ساتھ ادا کرتے تھے ناظرین سلطان بیبرس کی مملکت میں ان عیسائیوں کے بے شمار گرجے اور راہبوں کی خانکاہیں تھی سلطان بیبرس اور اس کی حکومت مساجد کی طرح ان عبادتگاہوں کے بھی پوری حفاظت کرتی تھی ان گرجوں اور راہب خانوں میں پادریوں نے اپنی درستگاہیں قائم کر رکھی تھی وہاں ان کو اپنے مذہب کی مطابق تعلیم دینے کی مکمل طور پر ازادی حاصل تھی سلطان بیبرس کی اس روداری کی بوجود ارض مسرک کے صدیبی جنہوں نے لبنان شام اور فلسطین کے کئی علاقے بلخصوص بحیر رون کی ساحلی بندرگاہوں پر غاسبانہ قبضہ کر کے اپنی ریاستیں قائم کر رکھی تھی وہ سلطان کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے تھے اور یہیسائی ہر وقت یورپ کے علاوہ منگولوں کے ساتھ مل کر اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہتے تھے سلطان رکن الدین بیبرس نے ان شریر نفس سلیبیوں کے آزائم کو بانپ لیا اور شام فلسطین اور لبنان کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرنے کا تحیہ کر لیا ناظرین سلیبیوں کو پاپا روم فرانس اور انگلستان کی بادشاہوں کی خاص ترپرستی اور مدد حاصل کی اس لیے ان متعصب حکمرانوں سے دوستانہ روابط کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا البتہ قسطنطنیہ کے حیسائی بادشاہ کے رویے میں کسی قدر لچک تھی چنانچہ سلطان نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے اس کو غیر جانبدار رہنے پر مجبور کر دیا تھا ناظرین سلطان رکن الدین بیبرس سریز کا سلسلہ جاری ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے ضرور دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ